معزز ناظرین السلام علیکم ناظرینی گرامی بھارت پاکستان کے بہاول پر شہر پر حملہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ بھارت کے مطابق پاکستان نے اس جگہ پر بھارت کو تباہ کرنے کے لیے اپنے نیوکلر میزائل فٹ کر رکھے ہیں اس سے بھی بڑھ کر بھارت کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان جب بھی بھارت پر میزائلوں سے حملہ کرے گا تو اس کی ابتداء بہاول پر سے ہوگی کیونکہ پاکستان نے اپنے آدھے سے زیادہ میزائل بھارت کو نشانہ بنانے کیلئے یہاں فٹ کر رکھے ہیں دو ہزار دس کے بعد بھارت کی نظر بہاول پر شہر پر ہیں اس لیے پاکستان نے یہاں پر سیکیورٹی اقدامات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہیں اور بھارت نے اپنی آدھے سے زیادہ فوج راجستان بارڈر پر تائنات کر دی ہیں یہ بارڈر پاکستان کے صوبہ سندھ کے ساتھ لگتا ہے اور بھارت نے اب یہاں پر بھی سیز فائر کرنا شروع کر دیا ہے پہلے بھارت صرف پنجاب اور کشمیر سیکٹر پر سیز فائر کرتا تھا اور عالمی دنیا کے سامنے ایک بہانہ پیش کرتا تھا کہ ہم نے سیز فائر اس وجہ سے کی کیونکہ پاکستان یہاں سے کشمیر میں دہشتگرد انٹر کروا رہا تھا مگر پوجی ذرائع کے مطابق اب بھارت نے راجستان بارڈر سے پاکستان میں سیز فائر کرنا شروع کر دیا ہے کل آر ایس ایس جماعت کے لیڈر نے یہ بیان دیا کہ پاکستان ہمارا ٹارگٹ ہے مطلب پاکستان پر ہم حملہ کریں گے اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے شہر بھاولپور میں دہشتگردوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور پاکستان نے یہاں پر بھارت کو تباہ کرنے کے لیے مزائل فٹ کر رکھی ہیں لہٰذا ہم اس شہر پر بھی حملہ کریں گے بھارت جو راجستان بارڈر سے پاکستان میں سیز فائر کر رہا ہے بھارت کو اس کا موت اور جواب مل رہا ہے اور کشیدگی کو مزید بڑھانے کے لیے بھارت نے مزید فوج کو فرنٹ لائن پر بھیج دیا ہے جس کی بدولت پاکستان بھی سندھ بارڈر پر ایکٹیو ہو گیا ہے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ